اسب خوکر کے بھائی کا قادل پولیس نے جائے وکوا سے شباہی دکٹھے کر لیے سی سی پیو ڈی آئی جو پیشنز ڈی آئی جو انویسٹیگیشن کی ڈیفنس تھانا آمد گرفتار ملزم نازم سے پوچھ کچ ملک ببشر خوکر عرف گوگا میں نے چچا کے قتل میں ملاتس تھا چچا کے قتل کا بدلہ لینے کیلئے ملک ببشر کو قتل کیا گرفتار ملزم نازم نے اقتدائی بیان ریکارڈ کر آیا ملزم ملتان روٹکہ رہاشی ہے نامزد وزیر کے بیٹے کی دعوت ولیمہ میں فائرنگ وزیرعالہ کا نوٹیس آئی جی سی سی پیو سے ریپورٹ طلب سیکیورٹی انتظامات کی انکوائری کی ہدایت ملزم کے خلاف قانون کے تحت کاربائی کا حکم ملک ببشر خوکر کو قتل کرنے والا سزا سے نہیں بچ پائے گا گورنر کی یقین دہانی واقع پر اظہار افسوس اس کے سیرے عالم سماندل سار کا بھی اصد خوکر اور اہل خانہ سے افسوسناک واقع پر اظہار تازی ہے سیکیورٹی اہلکار قاتل کو نہ پکٹے تو معاملہ انگری قتل میں بدل سکتا تھا سبائی وزیر محمود رشید کا ملک مبشر کے انتقال پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار کہاں واقعی کے پیچھے کون ہے جلد پتا چل جائے گا پنجاب میں تبدیلی کی ہوا چل پڑی پھر دوست آشوی قبار مستعفی وفاق میں نئی زباداری سنبھالیں گے فیاضر حسن چوہاں وزیر اطلاف انجاب کا کلمدان سنبھالیں گے اصد خوکر بھی کابینہ میں شاہد ترین گروپ چھوڑے یا پھر اہدہ اور جہدری نے معاملہ اخصوصی کا اہدہ چھوڑ دیا بولے ضمیر نے وفادار شخص کو چھوڑنے کی اجازت نہیں دی اس لئے معاملہ اخصوصی کا اہدہ چھوڑ دیا تحریک انصاف میں نئی سربندیاں قیادت کا پی ٹی آئی میں ممکنہ بغابت کچھلنے کے لیے ترین گروپ کو کابو کرنے کا فیصلہ نظیر جوہان کے الگ ہونے کے دا جاگیر ترین گروپ بجانے کے لیے سرگر اور چوہدری کی بہادری کو سلام پیش کرتے ہیں ترین گروپ کی کھل کر حمایت راجہ ریاض بولے دباؤ ڈال کر استیفے لینے سے پارٹی کا نقصان ہوگا جہاں گر ترین کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے اور چوہدری راجہ ریاض کو پارٹی مخالب بیان پر شرمندہ ہونا چاہیے اور چوہدری کو پی ٹی آئی سے نسبت پر ووٹ ملے ہمت ہے تو مصطافی ہو کر جیت کر دکھائیں فیاسن چہان کا راجہ ریاض کو چیلنج اور چوہدری کا عہدے سے استیفہ اداکارہ نور بخاری بھی شہر کے حق میں میدان پر آگئی مصطافی ہونے کا فیصلہ درست قرار کہتی ہے اقتدار کو ٹھوکے مارنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں میری قیادت جو میری ڈیوٹی لگائے گی اس کو فرض سمجھ کے نبانا ہے اور ادا کرنا ہے اور انشاءاللہ اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی چوہی صاحب کو آپ وزیر اللہ کے سپیشل کوارڈینیٹر کے طور پر استیفہ دینا اور ان کا ایک بیانیاں ٹی وی کی سکرینوں پر چلنا یہ میں سمجھتی ہوں کہ ان کی طرف سے بھی یہ تھوڑا نامناسب اقدام ہے جو بھی ذبہ داری ملے گی ادا کروں گی افشیدو ساشوی کردان بولی اور چوہدری کا میڈیا پر بیانیاں چلانا نامناسب اقدام ہے لیگی قیادت پر بھی وار کاہم نواز شریف پر بیرطانیہ کی زنی تنگ ہو چکی حکومت نواز شریف کے خوف میں مبتلا نواز شریف کو حکومت نے باہر جانے کی اجازت دی اطاق آرڈ کے وار ازمہ بخاری بولی امران خان لوگوں کی صحت پر سیاست کرتے ہیں اور کراتے ہیں نواز شریف تین بار وزیر آسم رہے سیاسی پگڑیاں اچھالنے والے ملکی پگڑی نہ اچھالیں تو مہربانی ہوگی شہباز شریف برس پڑے ہیں ہماری نواز نے کہا حکوم نواز شریف سے شکست کھا چکی ہے پی ایم سی کے اندر جو نائب صدر صاحب ہیں جن کا نام علی رضا صاحب ہے اور جو کہ پروفیشن وائز وکیل ہیں جن کو ڈاکٹرز کے اوپر تینات کیا ہے ان کے جو عزائیں میں وہ بہت اچھی طرح ڈاکٹر برادری پہ آیاں ہو چکے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس شخص کو فیل فور اس کے عہدے سے برطرف کیا جائے اور اس کے خلاف گورنمنٹ اور پاکستان ایک انکوائری کمیٹی بنائے اور جو ہم لوگوں نے ان کے اوپر الزامال لگائے ہیں اور اس کی تحقیق کرے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے پنجاب میں این ایل ای ٹیسٹ نہیں لینے دیں گے پی ایم اے نے دو ٹوک بتا دیا پی ایم سی نائد صدر کو ہٹا کر تحقیقات کرنے کا مطالبہ مطالبات نہ ماننے پر صوبے بھر میں احتجاج کی کھمکی دے دی حکومت نے غریب اور بیماروں پر پھر بجلیاں کر آگی عضویات کی قیمتوں میں باہتنی باہت پھوشے بائی صاحبہ پچاس عضویات پندرہ سے ایک سو پچاس تیسٹ مہنگی نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا اسپتالوں کے سامان کی خریداری میں کرپشن نہکمین لگام ڈالنے کی تیاری کر لی پروکیورمنٹ نظام رائج کرنے کا فیصلہ سیکیٹری صحت کا کہنا ہے نئے نظام سے خریداری میں شفافیت آئے گی ینگ ڈاکٹرز کے وقت کی سیکیٹری سپیشلائز ہیل سے ملاقات سیکیٹری کی پرفارمنس الاؤنس پی آر پی میں سیٹوں کی کمی کا مسئلہ حل کرنے کی یقین دہانی مسائل کے حل کے لیے کمیٹری بنانے کا اعلان کرونا نے پنجاب میں تباہی مچانا شروع کر دی ڈیلٹا کے ساتھ اپیلون وائرس بی اکٹیو چوبیس گھنٹے میں صوبے میں چھے سو چونسٹھ کیس ریپورٹ شہر میں چار سو بتیس افراد میں وائرس کی تصدیق گرمی اور حبز لیسکو کے نظام کا سانس بھی رکھنے لگا شہر کی مقتفع علاقوں میں فنی خرابیوں کے باعث بیچلی پنس سات سے آٹھ گھنٹوں کے لوڈ شیڈنگ کے باعث شہر کو شدید پریشانی کا سامنا سبزہ زار کے علاقے میں موہینہ پولیس مقابلہ پولیس کی فائرنگ سے ایک ڈاکو مارا گیا پولیس نے جائے بکوا سے شواہی بھی کٹھے کر لیے ڈاکو کے زیر استعمال موٹر سائیکل بھی قبضے میں لے لی لڑکیوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی پولیس نے ہنچربال کے رہائشی لڑکیوں کے میڈیکل ریپورٹ حضالت میں جبا کرا دی چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی صداح مسترے چاروں لڑکیاں والدین کے حوالے ایک دو نا تین بار کارون کی خلاف ورزی ایک آنمے بار ٹریفک پولیس نے کارون کو روحنے والی گاڑی کو دھر لیا ٹرائیورٹ نے پچپن بار سیکنل کراس کیا دیالیس ہزار دو سو روپے چربانہ آیا کسٹمز انٹیلیجنس حکام کا بیگم پورٹ میں واقعہ گدام پر چھاپا کروڑوں روپے مالیت کی سمگل شدہ پیٹرولین جلی برامت کر لی حکام نے سمگل شدہ سامان زبطر کے تحقیقات شروع کر دی پنجاب پولیس پہ پی ایس پی آور رینک افسران آمنے سامنے آئیچین ایس پی کے وقت پر ترقی پانے والے تہنتالیس کیڈر سے بطالق رائے مانکلی ایس پی کا فیڈرل سرفس کا حصہ بننے سے انکار سیٹیو سے ایڈی ای وفت کی ملاقات لہور کی ٹریفیک اور بہتر منجمنٹ پر تبادل خیال منتظر مہدی بولے نامناسب روڈ انجین رینگ اربنڈ ویلپمنٹ کے فقدان سے ٹریفیک مسال بڑھتے ہیں والچن لہور کنٹونمنٹ روڈ کے بلدیاتی الیکشن کاف لیگ نے ٹکٹ چاری کر دیے وارٹ نمبر دو کے لیے محصر حسین وارٹ نمبر تین کے لیے ندیم جرار اکتر اور وارٹ نمبر دس کے لیے چوتری ندیم اقبال خوکر فانے پنجاب بار کونسل کا بار اسوسیشنز کے انتخابات بائیو میٹرک کرانے کا فیصلہ مکلا کے انگوٹھے کے پرنس لینے کے لیے فانچاری مکلا کو پندرہ روز میں فنگر پرنس مکمل کرانے کی ہدایت موسیقی